فیصل ٹاؤن فیز ون کا نیشنل یورسٹی اف سائنس ایک ٹکنالوجی سے کتنا ڈسنس بنتا ہے نیشنل یورسٹی اف سائنس ایک ٹکنالوجی ایک سمجھلی اسلامباد پرنڈی کے سینٹر پوائنٹ پر آتی ہے سری نگر ہائی وے پہ آپ کو چاروں طرف جو ہے وہ ایک ایسے سائٹیز ملتی ہیں جہاں بچار مرلاک اپلوٹ دو ڈائی کروڈ تین کروڈ کا آتا ہے یعنی کہ جی تھرٹین کی ایسے سیمپل دے رہا ہوں ایش ٹویل میں یورسٹی ہے جی تھرٹین میں سامنے آپ کے چار مللاک اپلوٹ دے تقیباً آپ کو ڈائی کروڈ کی بریکٹ کا ملتا ہے تو آپ کو فیصل ٹاؤن فیز ون کا ڈسٹنس اس پوائنٹ سے دکھاؤں گا پلس روڈ دکھاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ کہ فیصل ٹاؤن کے نیورنگ ایریاز میں جو ریٹس ہیں اس کے حوالے سے بھی اکسپلین کروں گا اس ویڈیو میں اس وقت ہم مین کشمیر ہائیوے کے اوپر ہیں یہ جو آپ کو ایک پیٹرل سٹوشن نظر آ رہا ہے اس ایریے سے اگر آپ ڈسٹنس دیکھتے ہیں تو آپ کو اس ویڈیو میں کافیہ تک آئیڈیا ہو جائے گا جن میمبر کی انویسمنٹ ہے فیصل ٹاؤن فیز ون میں یا جو میمبر ابھی انٹرسٹیڈ ہیں فیصل ٹاؤن فیز ون میں اس کی میں سیپریٹ ویڈیو بنا دوں گا سینٹر پوائنٹ سینٹر سٹیڈی لوکیشن سے لیکن اس ویڈیو میں آپ کو میں فیصل ٹاؤن فیز ون کی تمام ریٹیلز ایکسپلین کروں گا کہ فیصل ٹاؤن فیز ون جو ہے وہاں پہ ریٹس کے ہیں اس کے نیورنگ ایریاز میں اوورال ان جنرل کیا سوائیٹیز ہیں اور تمام چیزیں فیصل ٹاؤن فیز ون کی اس وقت میرے بس ٹائم ہوا ہے ایک بچ کے سولہ منٹ دوپہر کا ٹائم میں اور جو کشمیر ہائیوے پر ٹرافک ہے وہ میں آپ کو دکھا رہتا ہوں کہ یہ بالکل جیم پیک ہے تو اگر ایک منٹ ایک بچ کے سولہ منٹ پر آپ یہاں سے کمیوٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے مین فیصل ٹاؤن فیز ون تک پہنچنے کے لیے میں آپ کو سارا جو ہے رسط میں ایکسپلین کرتا جاؤں گا رائٹ سائٹ پہ جی فورٹین کی پریمیسیز ہیں میٹرولین کے ساتھ اور یہ جی فورٹین کی جو پریمیسیز ہیں یہاں پہ آپ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو جو پانچ مل کا فلوٹ ہے وہ تقریبا آپ کو ڈیٹھ سے پہنے دو کروڑ کی بریکٹ کا ایوریج پرائیز بریکٹ ملتا ہے تو یہ کشمیر آئیوے کے ساتھ ساتھ آپ کی جو میٹرولین ہے یہ جا کے مین نیو اسلامباد ائرپورٹ سے جا کے جو نیو رنگ سائٹیز ہیں جیسے کیپٹل سمارٹی ہے اس میں بھی آکے بن رہی ہے آپ کی میٹرولین تو شاید وہاں سے بھی کنیکٹیوٹی ہو فیصل ٹون فیس ٹو سے باز میں لیٹر سٹیج بھی کنیکٹیوٹی ہو جہاں وہاں بھی عبادی آ جائے لیکن رائٹ نہ ہو ابھی یہ جو میٹرولین ہے کہ جا کے نیو اسلامباد ائرپورٹو کنیکٹ کر دی ہے وہاں کو سامنے میٹرول بس جاتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہوگی یہ دن کا ٹائم ہے تو اگر ون سکسٹین سے فٹارٹ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے یہاں سے میکسیم ففٹین منٹ کا ڈسٹنس ہوگا آپ کا فیصل ٹون فیس بن کا تو ففٹین منٹس میں میرے خیال ہے کہ وہاں تک فیصل ٹون فیس بن تک ایزی ایکسیس لی جاتی ہے جو ریزیڈنٹ ہیں اسلامباد پرنڈی کے ان کے بچے نیسٹ میں مین میں آتی ہیں تو یہ انڈرسٹینڈنگ کے لئے کافی ایزی چیز ہے کہ اگر آپ کہیں بھی رہتے ہیں تو آپ کے بچوں نے یونسٹی آنا ہے تو انہوں کتنا ٹائم ریکوائیڈ ہوگا میرے سامنے جی تھرٹین کا انٹرپاس آگیا ہے اگر آپ ٹریول کرتے ہیں تقریباً دو منٹ کی ڈرائیو پر آپ کا ایک بچ کے اٹھارہ منٹ تک آپ یہ آگے جو جی تھرٹین وال انٹرپاس اگر آپ فیصل ہیلز یا اس طرف جانا چاہتے ہیں فیصل ٹاؤن کا ادر سے برستہ جاتا ہے لیکن مین کشمیر ہائیوی اور موٹروے سے حسان رستا ہے تو مدر سے کمیوٹ کروں گا ایزی ایکسیس کے لئے ہاں موٹروے کا ٹال پلاز آپ کو تھرٹی روپیز جو ہے وہ ہر کمیوٹ پر پیگ کرنا پڑے گا یہ امپورنٹ بات ہے ان میمبرز کے لئے جو دیفرنٹلی ماں پر گرمن آکر رہنا چاہیں گے ان کے لئے ضروری بات ہے اچھا جی میرے لیفٹ سائٹ پر سارا یہ آگے آپ کا جنگی سہیدہ کہہ ریا اور رائٹ سائیڈ میرا سارا جو ہے اس طرف جو ہے جی فیفٹین کہہ ریا جی فیفٹین کی پریمیسز کی بات کریں تو جی تھرٹین جی فارٹین کے پاس جی ففٹین آتا ہے یہ بیسیکلی کوپریٹیو آسنگس آئیٹی ہے جمہو کشمیر کوپریٹیو آسنگس آئیٹی یہاں پہ آپ کو جو تیس سارٹ کا پلوٹ ہے ایوری تقریباً ایک کروڑ کی بریکٹ کا یہاں پہ ایزلی مل جاتا ہے ڈیویلپڈ ایریا میں تو آپ کو بلکہ کچھ عرصہ پہلے تک یہاں پہ جو تیس سارٹ کے گھر تھے وہ آپ کو ایک کروڑ سی ایک کروڑ نویلا کا مل جاتا تھا ابھی اس کی پرائیس بریکٹ بڑھ گیا کیونکہ اسٹرکشن ریڈ مہنگے ہو گئی ہیں تو ابھی آپ کو سوٹ سا اکسپنسیو ملے گا لیکن ان جنرل یہاں پہ پرائیسز کافی کام ہیں ابھی میں یہ جو کشمیر آئیوی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بیسیکلی اس وقت جو ہے وہ اپنی پیک ٹریفک آرز پہ ہے ابھی اس کے لیفٹ سائٹ پہ جو پریمیسیز ہیں یہاں پہ آپ کو اسلام آدپنڈی کا سب سے جو فلیکشپ آجیکٹ ہے یعنی جو سب سے اکسپنسیو آجیکٹ ہے وہ ملے گا میرے لیفٹ سائٹ پہ بھی آگے جا کے ایٹین کی پریمیسیز سٹارٹ ہو جائیں گی اور رائٹ سائٹ پہ فیسرل ٹاؤن فیز ون کی پریمیسیز سٹارٹ ہو جائیں گی بٹ اس پوائنٹ سے فیسرل ٹاؤن فیز ون کو بھی ایکسس نہیں ہے جب ایکسس ملے گی تو انشاءاللہ اس حالے سے میں دوبارہ ویڈیو بنا دوں گا اس ٹاپک پہ کشمیر آئیوے سے جب ہی آپ گزرتے ہیں تو آپ کو لیفٹ سائٹ پہ اپنے یہ تبلیغی مرکز کے بالکل ساتھ آگے جو پریمیسیز آئیٹین کی وہ نظر آتی ہوں گی اب اس پوائنٹ تک اگر میں ڈسٹنس کاؤنٹ کروں اور ٹائم کاؤنٹ کروں تو میرے پاس ٹائم جو ہم نے آپ کو دکھاتا ہوں کہ ابھی اس سب ٹائم میں ریپس کیا ہوا ہے وان ٹونٹی ٹو پہ میں یہ ایٹین اور کشمیر آئیوے پہ انٹرچنج بنتے ہیں اس پوائنٹ کے سامنے آگیا ہوں اب آگے دیکھتے ہیں کہ اس ایریا سے کتنا ٹائم لگتے ہیں آپ کو یہ رائٹ سائیڈ پہ جب آپ کو نظر آ رہی ہے سپریم کونٹ کاؤپلیٹی کا سائٹی ہے اس میں بھی روڈ کے لیفٹ سائیڈ پہ آپ کے ایٹین ہے اور روڈ کے رائٹ سائیڈ پہ آپ کے فیصل ڈاؤن فیز وان ہے تو اس کے انٹرچنج کا سارا بینیفٹ جو فیصل ڈاؤن فیز وان کو پاس ہوگا وہ پریمیسی جا کو دکھاتا ہوں اب جی یہ جو پوائنٹ آ رہا ہے آپ کو نظر یہ جہاں پہ بورڈ لگا ہوا ہے ایٹین کا کس پریمیسی تک آتے آتے آپ کا ڈسٹنس جو ہے نظر یونسٹی سے تقریبا چھ منٹ کا ڈسٹنس ہوگیا آپ کا ٹوانٹی ٹو تک آپ یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں وان ٹوانٹی ٹو تک اب یہ جو پوائنٹ ہے ایکزیکٹ یہ جو پوائنٹ بنتا ہے اس جگہ پہ ایٹین کا انٹرچنج بنے گا جب ایٹین کا انٹرچنج بنے گا تو اپوزیٹ سائٹ پہ یہاں پہ سارا ایریا فیصل ٹاؤن فیز ون کے پاس ہے فیصل ٹاؤن فیز ون کو بھی اس کا میکسیم ایڈوانٹیج پاس ہوگا اس وقت جی موٹروے کا جو بھامرہ انٹرچنج اس کے پاس آگیا ہوں میرے پاس جو اس وقت ٹائم ہویا ہے دیٹ اس ون ٹوانٹی فور اور بھامرہ انٹرچنج کے بلکو سامنے یہ رستہ جو نیو اسلامباز ایرپورٹ کی طرف جاتا ہے یہاں سے پشاور کی طرف موڑتے ہیں موٹروے کے لوب بنی ہوئے ہیں اگر وہاں سے پیچھے سے لیفٹ موڑتے ہیں تو آپ لاہور اسلامباز موٹروے پہ جائیں گے یہاں سے آپ پشاور موٹروے کی طرف کمیوٹ کریں گے پشاور موٹروے سے کمیوٹ کرنے کے بعد آپ کو ایزلی جو دسٹنس کی میجرمنٹ سے اس کا ایڈیا بھی ہو جائے گا کہ کتنا ٹائم لگتا ہے جیسی آپ ٹال پلاز کرتے ہیں رائٹ سائٹ پہ فیسرل ٹون فیز ون کی ساری پرمیس جو ہیں وہ وزی بل ہو جاتی ہیں اگر پاس ایک بچ کے پچیس منٹ ٹائم میں جو مین موٹر وی اس پہ سامنے آپ کو یہ انٹرچینج ہے وہاں سے گزر کے آپ فیسر ٹون میں ایک سکتے ہیں اس پوائنٹ سے رائٹ سائٹ پہ ساری پرمیس جو فیسر ٹاؤن کے نظر آتی ہیں ٹیکنکلی آپ دس منٹ پہ فیسر ٹون کی پرمیس میں آگئے ایک بج کے سولہ منٹ ساری سٹارٹ ہوئے تھے اور ایک بج کے چھبیس منٹ پہ آپ ٹال پلازا کے پرمیس کر لی ہیں تو کمیوٹ بھی نہیں فیسر کنا پڑے گا لیکن اصل مسئلہ ہے کہ موٹر ویسر انکی ایک موٹر ویسر ایکسر کے لیے آگے جو فتح اسوسییٹ کا پرجیکٹ ہے یہ فیسر ٹال پیز ون کی پریمیس ساری اور پیچھے کچھ آپ کو ہیڈ آف فیس بھی نظر آ رہی ہوں گی اب جو فرسٹ انٹرچینج آئے گا یہاں سے آپ ایکس لے کے فیسر ٹال پیز ون میں جا سکتے ہیں یہ فتح جنگ ٹال فیسر ٹال فیسر ون کی پریمیس سی سی اور آپ کے لیفٹ سائیڈ پہ جو فتح جنگ جانا چاہیے تو یہ جنرل جو ٹائم کے میوٹ ہے تقریبا آپ کو یہ سی ون ٹونٹی ایٹ پہ 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 سکتے ہیں ٹائم کور کی ہے تو بن گیا تقریبا ہے ٹویل منٹس کا یعنی کہ ون ٹونٹی ایٹ پہ مین فتح جنگ روڈ ہے اس پہ آجاتے ہیں رائٹ سائیڈ پہ جائیں تو آپ کا فیسر ٹون فیس آتا ہے اور آپ کے لیفٹ سائیڈ پہ فضائی ہوسنگ سکیم جو پاکستان ایر فورس والوں کی کوپرائیٹی ہوسنگ سائیڈ ہے جس طرح ڈی ایچ آرمی ویل پی ٹرس کی جس طرح ہے کل برگ آئی بی سی اس طرح پی ایف کی پاکستان ایر فورس والوں کی یہ کوپرائیٹی ہوسنگ سائیڈ ٹائم آپ کو چاہیے نسٹ سے اس پوائنٹ تک وہ آپ کو بنت ہے ہوسنگ ٹرس 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 اگر آپ ایوریج دن کے ٹائم پی ٹرس میں یعنی کہ آپ پی ٹرس ہوتے ہیں دوپیر کے ان میں آپ کمیوٹ کرتے ہیں فیسر ٹرس 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 جن میمبر کی انویس ملسکے کہ ہاں فیسر اجس جن اپنا ہیڈ آفیس ہے اور میرے اس بیلڈنگ کے اپوزیٹ سائٹ پہ آپ کو جمال نظر آ رہا ہے یہ بسکلی ایکسس مال ہے جو فیسل ٹاؤن پیس بان میں آلیڈی بنا ہوا ہے یہ آگیا فیسل ٹاؤن کا انٹری کیٹ سو اپروکسیمنٹ ٹائم آپ کو جو اگزیک ٹائم ریکوائیڈ ہے وہ ہے آپ کا فورٹین منٹس کا ٹائم نیشنل یسٹی آف سائنس ایک ٹنگلوجی سے فیسل ٹاؤن فیس بان تک آنے کے لیے آپ کو فورٹین منٹس کا ٹائم ریکوائیڈ ہے جہاں سے آپ بلکہ 15 منٹس کر لیں 131 ہو گئے ہیں اس پوائنٹ تک پہنچنے کے لیے آپ کو جو کمیوٹ کے لیے ریکوائیڈ ٹائم ہے وہ ہی آپ کا اتنا بنتا ہے اگر آپ کو فیسل ٹاؤن فیس ون میں فیس ٹو میں بوکنگ کے حالے کچھ ملومات چاہیے ہو دے گئے نمبر پر رابطہ کریں اس کے ساتھ ہماری ویبسٹ ویزٹ کرنا مد بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کی ویڈیو چھے لگے تو پریز رائی کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکر کرنا مد بھولیں عزوان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو در کے لیے خدا آپ